اسلام علیکم دوستو آج آپ جاننے والے ہیں دنیا برس سے بہت ہی زیادہ انٹریسٹنگ حقائق تو چلیے شروع کرتے ہیں فیکٹ نیمبر ون گھوڑا، خرگوش اور بلی یہ تینوں جاندار سننے کی صلاحیت بہت ہی کمال کی رکھتے ہیں یہ انسانوں سے کئی گناہ زیادہ بہتر سن سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ ان تینوں میں سے کوئی جاندار اپنے کان ہلا رہا ہے تو یہ بات سمجھ جائیں کہ کوئی ایسی چیز سن رہا ہے جو آپ اپنے انسانی کانوں سے نہیں سن پاتے فیکٹ نیمبر ٹو کچھوہ، مکھی اور سانپ یہ تینوں جاندار بہرے ہوتے ہیں یہ سن کر نہیں بلکہ محسوس کر کے چیزوں کا پتہ لگاتے ہیں فیکٹ نیمبر تھری یہ بات آپ کو بھی پتہ ہوگی کہ الکدھ کبھی عیسائیوں، کبھی یہودیوں اور کبھی مسلمانوں کے قبضہ میں رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جگہ پر تینوں مذہب کے مقامات موجود ہیں جو کہ مقدس مانے جاتے ہیں اس لیے تینوں مذہب والے لوگ وہاں اپنا کلیم کرتے ہیں اس وقت سے جنگ ہی ہوتی ہیں اور آج تک الکدھ پر چوبیس مرتبہ قبضہ کیا جا چکا ہے اور یہ بات بھی سن لیں کہ آپ بھی اس دور میں بھی یہ جگہ قبضے نئے ہے فیکٹ نیمبر فور دنیا میں سب سے زیادہ پہاڑ سویزر لینڈ میں پائی جاتے ہیں سب سے زیادہ کروڑ پتی بھی سویزر لینڈ میں ہی بائی جاتے ہیں اور سب سے زیادہ مہنگا علاقہ بھی یہی ہے فیکٹ نیمبر فائیو دنیا کا سب سے کم عمر ترین جوڑا چین کا تھا جنہوں نے انیس سو دس میں چین میں شادی کی تھی اس میں ایک کی عمر آٹھ سال تھی اور ایک کی عمر دس سال تھی فیکٹ نیمبر سکس آج کی زمانے میں جب سات دن مکمل ہو جاتے ہیں تو اسے ایک ہفتے کا نام دے دیا جاتا ہے مگر دوستو کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا بلکہ فرونوں کے دور میں ایک ہفتہ جو تھا وہ دس دنوں پر مشتمل ہوتا تھا فیکٹ نیمبر سیون تقریباً سارے جاندار اپنی زبان سے چیزوں کا ذائقہ چھکتے ہیں مگر تتلی ایک ایسا جاندار ہے جو اپنے پیچھلے دو پاؤں سے ذائقہ چھکتا ہے فیکٹ نیمبر ایٹ دنیا کی ست سے طویل جنگ برطانیہ اور فرانس کے درمیان ہوئی تھی یہ جنگ 1338 سے لے کر 1453 تک رہی یعنی کہ 115 سال جنگ رہی فیکٹ نیمبر نائن پرسنلی میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ کووہ ایسا جاندار ہے جس کی عمر سب سے زیادہ ہوتی ہے مگر ویل بھی ایسا جاندار ہے جس کی عمر بھی کووے کی طرح ہی ہوتی ہے ان دونوں کی عمر اپروکسیمیٹلی 500 سال تک پہنچتی ہے فیکٹ نیمبر ٹین شمالی امریکہ میں ایک ایسا سام پائے جاتا ہے جسے شیشے کا سام کہا جاتا ہے اگر یہ پکڑا بھی جائے تو یہ اپنے آپ کو ٹکڑوں میں تبدیل کر دیتا ہے یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہلاک ہو جاتا ہے مگر پکڑا نہیں جاتا دوستو آج کے لیے اتنا ہی کافی امید ہے مجھے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس لیے سے لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ٹائم پر مل سکیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ